دلی کی مکہ منتے ارون کے اجربال کو آکرکار زمانت مل ہی گئی اس سے پہلے منیش سی سودیا کو زمانت ملی تھی لیکن زمانت دلوانے میں سب سے بڑا اور اہم رول ہے ابشیک منو سنگھوی کا جن کے نام کی خوب چرچہ ہو رہی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابشیک منو سنگھوی نے ہی منیش سی سودیا کے قویتہ کو بھی زمانت دلوائی تھی اور ان کے وکیل رہے ہیں ان کی ہی دلیلوں کے قارن شراب نیتی معاملے میں ان دونوں نیتاؤں کو پچھلے مہینے زمانت ملی تھی اور اب اروند کے جروال کو زمانت ملی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کون ہے ابشیک منو سنگھوی جو اتنے بڑے اور جانے مانے وکیل ہیں اور جن کی دلیلوں سے دیکھا جائے تو اچھے اچھے جو لوگ ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں انہیں زمانت مل جاتی ہیں اور ایک بڑا چہرہ وہ راجنیتی میں بھی ہیں اگر موجودہ سمی کی بات کرے تو ابشیک منو سنگھوی سپریم کورٹ کے ورشت وکیلوں میں سے ایک ہیں سنگھوی کا جنم 24 فروری 1969 کو راجستان کے جودپور میں ہوا تھا انہوں نے اپنے سکول کی سکشہ دلی کے سینٹ کولمبہ سکول سے پوری کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد سنگھوی نے دلی وشویدالے کے سینٹ اسٹیفنز کولیز سے ارتشاست میں سنا تک کی ڈگری حاصل کی موجودہ سمی میں ابشیک منو سنگھوی وپکشی دلوں کے لیے سب سے چہتے وکیلوں میں سے ایک ہیں زیادہ تر وپکشی نیتہ سپریم کورٹ میں اپنے کسی ماملے کی سنوائی کے لیے ابشیک منو سنگھوی سے ہی سمپرک کرتے ہیں ابشیک منو سنگھوی کی دلیلوں کو مانتے ہوئے سپریم کورٹ نے 9 اگست کو منیس سی سو دیا کو اس ماملے میں زمانت دی تھی اب اس ماملے میں ہی کورٹ نے سی ایم کے زروال کو جمانت دی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس بار بھی کورٹ میں ابشیک منو سنگھوی کی دلیلوں کے آگے سی بی آئی کے وکیل کی ایک نہیں چلی بتا دیں ابشیک منو سنگھوی نے ٹرائل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک اروند کے جروال کی پیروی کی تھی کورٹ نے کچھ سمیں پہلے ابشیک منو سنگھوی کے دلیلوں کی وجہ سے سی ایم کے جروال کو انترین زمانت بھی دلوائی تھی جیل سے بہار آنے کے بعد آم آدمی پارٹی کے نیتا اور دلی کے مکہ منتری اروند کے جروال بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ آنے والے سوے میں ابشیک منو سنگھوی اور آم آدمی پارٹی پرموک اروند کے جروال کے رشتے اور زیادہ مدھور ہوتے نظر آئیں گے اور حالانکہ یہ بھی ہے کہ آم آدمی پارٹی ابشیک منو سنگھوی کو راج سبحہ کے لیے بھی بھیجنے کا فیصلہ کرتی نظر آ رہی تھی